بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے بیوی کے حق مہر کے حوالے سے کہ ایک مسلمان بیوہ اپنے حامد کے انتقال کے بعد حق مہر کی ادائیگی تک اس کی جائدات کو کبسے میں رکھ سکتی ہے یا نہیں مسلم پر صلی اللہ کے مطابق طلاقیافتہ بیوی اور بیوہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان کا مہر اتان نہیں کیا جا سکت کیا گیا تو وہ دالت سے رجوع کر سکتی ہیں اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے عرصہ جو ہیں وہ قانونی چارہ جو ہی کے لئے دالت سے رجوع کر سکتے ہیں جب نکاح کے وقت مہر کی کل مقدار یا اس کے کسی متعینہ جس کو اندول طلب قرار دیا جائے تو اسے مہر موجل یعنی فرمپٹور کہا جاتا ہے خاتل کا زوجیت قائم ہونے سے قبل یا بعد میں یہ طلب کیا جائے شوہر پر اس کے دائی کی لازمی قرار پاتی ہے اور اگر مہر موجل کی رقم طلب کرنے پر شوہر نے بیوی کو ادا کر دی ہو یا اس کو ادا نہ کی ہو تو شوہر کے ساتھ رہنے سے وہ انکار کر سکتی ہے ایسے صورت میں شوہر کیا کرتا ہے کہ وہ ادا حق زنہ شوئی کا دعو ادار کرتا ہے لیکن اگر اس نے مہر موجل ادا نہیں کیا تو ادالت اس کی دادرسی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ مہر موجل ادا نہ کر دے اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے ورسا جو ہیں وہ طلب مہر کا دعو ادار کر سکتے ہیں اگر زوجہ مہر موجل طرف کرے اور شوہر ادا کرنے سے انکار کر دے تو لیمیٹیشن ایکٹ 1908 کی روح سے زوجہ مہر کا دعوی تاریح طلب اور انکار سے تین سال بار تک کر سکتی ہے اور اسی قانون کے آرٹیکل 104 کی روح سے نکاف حس ہونے کے بعد ہاں وہ طلاق کی صورت میں ہو یا پھر وہ ہاوند کے انتقال کی صورت میں ہو تو زوجہ تین سال تک حق مہر کا دعوی کر سکتی ہے زوجہ کو مہر ادا کرنے سے پہلے ہی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو حق مہر جو ہے وہ بدستور رہتا ہے اور یہ قسم کا کرز تصور ہوگا جس کی ذمہ داری شوہر کی جائدات پر ہوگی جس طرح دوسرے عام کرز ادا کے جاتے ہیں اسی طرح زوجہ کی حیثیت بھی جو ہے وہ دوسرے کرز خواہوں کی ہے شوہر کی جائدات پر قبضے کا حق حسوسی نویت کا ہے یہ جائدات پر بار ہے بیوہ پر زندگی میں قبضے کے حسوسی جو احتیارات ہیں یا حق ہیں وہ کسی دوسرے کو بھی منتقل کر سکتی ہے اگر اس کا یہ اس صورتحال کے دوران انتقال ہو جائے تو اس کے ورسہ جو ہیں وہ حق ورسہ کے طرف منتقل ہو جائے گا اور یہ کہ اگر وہ حق مہر سے دستبدار نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ورسہ پر مہر کا جو ہے اس کی وصولیابی کا دعویٰ کر دیتی ہے اور مہر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر مہر وصول کرنے کے بعد بھی وہ جائدات پر قابض رہتی ہے تو جو دوسرے ورسہ ہیں وہ اپنا حصہ کسی اور کے نام منتقل کر دیں تو یہ انتقال جائدات منتقل علیہ کی طرف سے جائز جو ہے وہ تصور کیا جائے گا محمد انلاء کے تحت ایک مسلمان بیوہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مرخوم حامد کی جائدات حق مہر کے عوض قبضہ میں رکھے اور اس پر بارے کفالت قائم کرے اس بارے میں علا عدالتوں نے احتلافی فیصلے صادر کیے ہیں ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کی جائدات پر اس کو حق نہیں رہتا بلکہ ایسی جائدات ورسہان کو منتقل ہو جاتی ہے لہذا جائدات پر معافضہ مہر کے عوض کوئی بار قائم نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے قبضے میں رکھا جا سکتا ہے تاہم اگر کوئی جائدات قبضے میں رکھی ہے جیسے کہ بیوہ کا مرخوم حامد کی جائدات پر قبضہ ہے قبضہ بزور جبر یا دون سے داندلی سے نہ ہو بلکہ بہتر طریقے جائز یا احسن طریقے سے خاصل کیا گیا ہو اگر کوئی عورت اپنے حامد کی زنگی میں جائدات پر قابض تھی تو ایسا قبضہ جائز اور مناصب تصبر ہوگا عورت حامدی انتقال کے بعد جائدات پر زبردستی قبضہ کر لے تو جبر اور طاقت کا استعمال کرے تو پھر ایسا قبضہ جو ہے وہ احسن نہیں ہوگا پھر یہ بات بھی قابلہ ذکر ہے کہ قبضہ مختلف لوازمات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب معافضہ مہر کی بنیاد پر جائدات پر قبضہ کرے تو اس کی قرائوں اور مناصبوں کا تیین ہوگا اور اس سے بقیاجات کی ادائی کی لازمی ہوگی اب کیا بیوہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بقیاجات ادا کرے دوسرا یہ کہ قرائوں کا حساب دے اور مناصب کا حساب دے اگر ایسا ممکن ہے تو قبضہ رکھنے میں کوئی حرچ نہیں کیونکہ ایسا قبضہ بطریقے معمول ہوگا باسدالتوں نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا قبضہ رکھنے کے لئے دیگر وارثان کی رضا بندی ضروری ہے جبکہ بازالہ دالتوں نے رضا بندی کے انصر کو بھی ضروری نہیں سمجھا اگر دیگر وارثان جائدات پر قابض ہوں تو بیوہ کی حد تک قبضہ مشترکہ ہو سکتا ہے لیکن بعد ازام معافضہ مہر کے وہ اگر معافضہ مہر کے عوض وہ قبضہ رکھتی ہے تو وہ پھر بلا شرکت غیرے جو ہے وہ قبضہ کر سکتی ہے اگر کوئی بیوہ عورت اگر اپنے حاوند کی زندگی میں کس جائدات پر قابض دی اور وہ حاوند کے انتقال کے بعد بھی قابض رہی تو ایسا قبضہ مہر کے عوض بطریقے معمول اور جائز ہوگا لیکن اگر حاوند کی وفات کے بعد قبضہ حاصل کیا گیا ہو تو ایسا قبضہ برقرار نہیں رہ سکتا حاوند کی انتقال کے بعد اگر بیوہ اپنا حق مہر چھوڑ دے تو جائدات پر قبضہ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اور بیوہ کو احتیار حاصل ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے حق مہر کے عوض جائدات پر قبضے کا حق جو ہے وہ شہد کی انتقال پر سامنے آتا ہے نکاح فسق ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے اعلیٰ دالتوں نے اپنے فیصلوں میں ایک اصول طے کیا ہے کہ اگر کوئی بیوہ اپنے حق مہر کے عوض کسی جائدات پر قابض ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنا حق مہر بورا ہونے پر قبضہ چھوڑ دے یا حق مہر ادا ہونے پر قبضہ چھوڑ دے دورانے قبضہ کرائیوں منافعوں وغیرہ کا جو اسے جائدات سے حاصل کیے ہوں اس کا حساب دیگر وارثان کو دے بیوہ اگر حامد کی جائدات پر معافضہ مہر کی وجہ سے قابض ہے تو وہ دعویہ وصولی حق مہر کر سکتی ہے اور اس پر ایسا دعویہ کرنے پر قبضہ جائدات کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں کوئی جائدات اگر بیوی کو مہر میں دی گئی ہے اور معاملہ قطع مختلف ہے اور ایسی جائدات پر بیوی کو قطع حق جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے مالکان حقوقیوں سے حاصل ہو جاتے ہیں اور ایسی منتقلی جو ہے وہ ناقابل واپسی ہے ایسی جائدات پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائے جائد سکتی کہ عورت اسے فروخت یا منتقل نہیں کر سکتی قابض رہنے کے حق سے بیوی کو جائدات پر کوئی مالکان حقوق حاصل نہیں ہوتے اس سے وہ صرف اس جائدات پر قبضہ رکھنے کی مصفحق ہو جاتی ہے جس کا اس نے قبضہ حاصل کیا ہو اور اگر وہ جائدات سے بدحل کر دی جائے تو قبضہ حاصل کرنے کی نالش کر سکتی ہے حق مالکانہ وارثوں کو حاصل ہے جن میں بشک بیوی بشریق ہے لیکن اس کے قابض رہنے کا حق اس حیثیت سے کوئی تعلق نہیں جو اسے جائدات میں بحیثیت وارث کے حاصل ہے وارث کی حیثیت سے اسے ایک وارث کے تمام حقوق اور چارہکار حاصل ہوتے ہیں جائدات روکھنے کا حق پہلی بار شہر کی انتقال سے پیدا ہوتا ہے پھر اس کے یہ کہ نکاح طلاق سے فسک ہو جائے یا ایسی صورت میں یہ طلاق پیدا ہونے پر ہوتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر شہر کا کوئی کرز ہوا اس کے حلاف ڈگری حاصل کر لے اور اس کی تمیل میں شہر کی جائدات اس کی زندگی میں فروخت ہو جائے تو زوجہ کو اس مشترک کے مقابلے میں جس نے جائدات تمیل ڈگری میں حریدی ہے جائدات کو روک رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اسے فرن قبضہ دے دینا چاہیے جو بیوہ بجائے حق مہر اپنے شہر کی جائدات پر قابض ہو اس پر اپنے شہر کے دی کے وارستان کو جائدات کی قرائوں اور منافعوں کا جو اس نے پائے ہوں حساب دینا لازم ہے لیکن اس صورت میں وہ اس کی مستق ہوگی کہ اسے اپنے کرزہ مہر کے حق کی تعمیل سے باز رہنے کا معافضہ دلایا جائے یہ معافضہ اسے کرزہ مہر پر پرافر کی صورت میں دلایا جا سکتا ہے تاہم بیوہ اپنا حق معافضہ جو ہے وہ چھوڑنے پر زمندی بھی دے سکتی ہے یہ تھی کچھ اہم باتیں جو ہم نے حق مہر کے حوالے سے کی کہ اگر شہر کے انتقال کی صورت میں یا پھر طلاق ہونے کی صورت میں حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو یہ بیوہ کے حقوق ہیں اس کے رائٹس ہیں وہ یہ حاصل کر سکتی ہے دعاو میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ